اور اس کی آخری مثال اس صدی میں دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھ ہوں سکس ملین ساٹھ لاکھ یہودی ختم کی ہے پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھیج کھیج کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی جہاں تک اس کی جو گئے تھے فتوحات کا ڈائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھیج کھیج کر کنسنٹریشن کنس میں رہا گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں گچا کریں تو سپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جویں پڑ گئی ہیں تو جووں کو اس کو ڈیلاوز کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ جویں ختم ہو جائیں گے پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے عورتوں کے بال بھی شیف کر لیے بردوں کے بھی ان بالوں سے کالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے ہیومن ہیئر کے کالین پھر ان کو لے جا کر گیس چمبر کے اندر کے سب کساب مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینی بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشے چل رہی ہیں پھر ان کا چورہ ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈنی کا پتہ کسی شئے کا پتہ نہیں ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائے باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھات یہ کام اس صدی میں ہولوکاست اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے ساٹھ لاکھ کا چالیس لاکھ چالیس لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے چالیس لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جائے استعزن ربکا لیبعسن علیہم الہیوم القیام ان کا آخری وقت تو اب آنے والا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اوچھے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اوچھا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کے زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغذوبِ علیہِ قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ گفت و شرید جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نوعبت جو ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے میں اس سے دوسری میں جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بلی اسرائیل تو آخری وہ عذابِ حلاقت کہ جو باقی چھے قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کے نہیں ہوا حضرت حود حضرت صالح ان سب کے سامنے جو ہیں ان کی قومیں ہلاک ہوئیں تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغذوبِ علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شریف تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے